یہ کسی ذاتی پارٹی کی فتح نہیں ہے یہ آئین کی مکمرانی کی ایک کرن ہے الیکشن کمیشنر جو ہے وہ صدر کی دی ہوئی نوے دن کی ڈیٹ کے اندر تاریخ کا فیصلہ کرے اور ساری حکومت فنڈ رینج کرے سیکیورٹی رینجمنٹ ہو مشاورت کے لیے صدر نے بلایا وہ نہیں گئے اب کیسے جائیں گے اب سپریم کورٹ کا حکم ہے صدر پاکستان کا حکم تھا پہلے اب سپریم کورٹ کا حکم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آپ کا دوست ٹکا خان اور اس وقت میں موجود ہوں سپریم کورٹ آف پاکستان میں فیصلہ آ گیا یقیناً جو از خود نوٹس تھا پانچ رکنی بینچ نے سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ سنا دیا کہ جو الیکشن کی تاریخ کا تعین نہیں ہو رہا تھا اب وہ تنازعہ ختم ہو چکا ہے فیصلہ کیا ہے اس وقت فیصل چوزی جو کہ مہر قانون ہے سینئر وکیل ہیں اور ان کا تعلق تحریک انصاف سے ہے ان سے ہم تفصیلات پوچھتے ہیں کہ اس کے قانونی اور کیا پیچیدگیاں تھیں کیسے دور کیا سپریم کورٹ نے اور آگے فیصلہ انتخابات کی راہ کیسے ہموار کرتا ہے یہ بتائیے گا یہ بتائیے گا کہ فیصلہ کیا ہے سر فیصلہ جو میجرٹی کا فیصلہ ہے اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ پنجاب میں الیکشن کمیشن پریزنٹ کے ساتھ بات کر کے کیونکہ نائن نو اپریل کی ڈیٹ قابل عمل نہیں رہ گی تو مشاورت قابل دوبارہ شروع کر کے وہاں پہ ڈیٹ جی دی جائے اور الیکشن کمیشن کے پی کے گوئرنر کے ساتھ بات کر کے وہاں پہ اپنا دوبارہ معاملات کریں دو لائنوں کا فیصلہ لیکن فیصلہ تو بڑا لمبا جوڑا تھا اس میں کیا گوئرنر کے اقدام کو آئینی قرار دیا گیا صدر صاحب کی تاریخ کے کیا بنا صدر کے جو اختار ہے وہ پنجاب کی حد تک ویلیڈیٹ کر دیا گیا ہے اور اپنا جو دوسرے کے پی کے گوئرنر ہیں انہوں کو کہا ہے کہ آپ نے اپنی آئینی زمداری کو توڑا ہے تو اس کے کونسٹرکویںس ہے صدر کا اور ایسی پی کا جو مشاورت سیکشن فیپٹی سیون ایکشن ایکٹو انڈورز کر دیا گیا کیا الیکشن کمیشن پابند ہے صدر سے مشاورت کا شپریم کورٹ کے بحث میں یہ بہام دور ہوئے اور آج ہی مشاورت کا آغاز پریزنٹ صاحب کی طرف سے کر دی جائے گا کے پی کی حتیق انہوں نے ویڈراغ کر لیا کہ وہاں پہ وہ کیونکہ ٹھیک نہیں تھا وہ ویڈراغ ہو گیا لہٰذا الیکشن کمیشن جو ہے وہ اب وہاں پہ مشاورت کرنے کا باؤنڈ ہے فیصل چودی صاحب ایک نکتہ ہے جب پہلے الیکشن کمیشن نے مشاورت کے لیے صدر نے بلایا وہ نہیں گئے اب کیسے جائیں گے اب سپریم کورٹ کا حکم ہے ورنہ پھر اس کے کون سیکنس ہوں گے صدر پاکستان کا حکم تھا پہلے اب سپریم کورٹ کا حکم ہے صدر پاکستان کے اوپر توہین ادالت یہ کوئی اور باتیں تو نہیں ہوتی جس کا اختیار ہے الیکشن کمیشن کو بطور ادارہ صدر صاحب کا اعترام کرنا چاہیے تھا انہوں نے نہیں کیا تو اب بھی ٹھیک کر لیں اپنا روائیہ بھی درست کر لیں تو یہی آئین اور قانون کی منشاہ کوئی آپ کو نظر آتا ہے کہ اس فیصلے کے بعد کوئی معاملہ جو ہے پہچیدہ ہو جائے دیکھئے جس طرح سے کچھ قوتیں لگی ہوئی ہیں الیکشن کو اور پاکستان میں جمہوریت کو اور پاکستان کو ڈی ریل کرنا تو اس سے یہ میں اس انکار نہیں کروں گا میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن ہونے چاہیے اور پولٹیکل جماعتوں کو بھی اکل اور ہوش کے ناکھو لینے چاہیے آخر عوام جو ہے پولٹیکل جماعتوں کی طرف دیکھتے ہیں اگر پولٹیکل جماعتیں اس میں کوئی اکل کا کام نہیں کریں گی تو پھر پاکستان بہت بہت بھاری قیمت ادا کر چکا ہے اور کرے گا ایک بھائی اب دوسرے بھائی سے بات کرتے ہیں فات چودیس ہاں آ رہے ہیں ان سے بھی اس فیصلے کے بارے میں تفصیلات پوچھتے ہیں میرے ساتھ رہیے گا سپریم کورٹ کے فیصلے کو نہیں مانا جاتا تو سپریم کورٹ آرٹیکل ایک سو ستاسی کے دہت قومنٹ کو کھر بھیج دے گی چیف آپ کو معلوم ہی ہے کہ دو پرائم منسٹر پہلے ڈسکوالیفائی ہو چکے ہیں تو تیسرے کو ڈسکوالیفائی ہونے میں کیا پرابلم ہے تو اگر سپریم کورٹ کے اکمار پر احمد ارامد نہیں ہوگا سپریم کورٹ اپنا احمد ارامد کرائے گی اور یہاں پہ میں یہ واضح آپ کو کرتا ہوں کہ جو پانچوں ججز ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو نویے دن کے الیکشنز ہیں اس کے پرنسپل کو پانچوں ججز نے انڈورس کیا فیڈریشن میں کون کون سیدھ آ رہے ہیں جو کہ گورنر کو یا الیکشن کمیشن کو معبت میں تمام ہے فائن بیسکلی انہوں نے تو کلر کر دیا نا کہ وہ پیسے ایک تو جاری کرے کی فیڈریشن جو ساٹھ ہرم رفیہ ہیں اس کے ساتھ جو پرسنلز ہیں سیکیورٹی پرسنلز ہیں وہ ان کو الیکشن کمیشن کو جاری کرے اور اس کے بعد الیکشن کمیشن کو جو جو سپورٹ چاہیے آج سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کو دی جائے اور اگر صدر صاحب کو پرائم منسٹر جو ہے شہباز شریف ان کو کہیں پہلے ہمارا خیال تھا اس آگران جب آئے تھے تو ہمارا خیال تھا کہ ایک بات چیت شروع ہوگی لیکن وہ نہیں ہوگی اب بھی الیکٹورل فریم ورک کی اوپرا بات چیت شروع کریں عمران خان صاحب عمران خان صاحب اور شہباز شریف صاحب ساتھ بیٹھ سکتے ہیں صدر صاحب کے پاس دیکھتے ہیں اگر صدر صاحب بلاتے ہیں عمران خان کا بیٹھنا نہ بیٹھنا ایمپورٹن نہیں ہے پلٹیکل پارٹیز کا بیٹھنا ایمپورٹن ہے عمران خان کے جو جن کو بھی بھیجیں گے عمران خان کو ارکنے مائے دیں مشترہ آپ پس پی کر کے پھر ہم آپ کو عمران کا فیصلہ جو تھے آپ کیا فیصلہ فیصلہ یہی ہوا ہے ویسے تو تین دو کا میکن پانچ کا دو ججز نے کہا کہ ہمیں لاہور ہائی کورٹ کا انتظار کرنا چاہیے تینوں ججز نے مشترکہ طور پر اکثریت سے فیصلہ دیا ہے کہ فوری طور پر الیکشن کمیشنر جو ہے وہ صدر کی دی ہوئی نوے دن کی ڈیٹ کے اندر تاریخ کا فیصلہ کرے اور ساری حکومت فنڈ ارنج کرے سیکیورٹی ارنجمنٹ ہو ساری نگران حکومت سپورٹ کرے اور کے پی کے کا گورنڈر جو ہے وہ پورے فوری طور پر امیجیٹلی الیکشن کمیشنر سے ملے اور ڈیٹ ارنانس کرے سو کے پی کے اور پنجاب میں نوے دنوں کے اندر الیکشن کرانے کی پنجاب میں صدر کی تاریخ تیہ کرے گا اور کے پی کے میں گورنڈر تیہ کرے گا یہ آج اکثریتی فیصلہ اگر حکومت نے اس الیکشن سے فراری کی تو پھر آئین حرکت میں آئے گا قانون حرکت میں آئے گا اور یہ نگران جو لنگڑی لولی حکومتیں ہیں یہ سر کے بل گریں گی اور قانون کو فتح ہوگی کمرہ عدالت میں موجود تھے چیرمند درقی اصلاف کے چیف آف سٹاف شبلی فرانس ان چھ ہم فیصلے کے بارے میں بات کرتے ہیں شبلی فرانس صاحب کیا توقعات لے کر آئے تھے اور فیصلہ کیا ہوگا نہیں ہماری طور پر ایک ہی تھی کہ آئین پہ جو اٹیک ہو رہا ہے آئین کو جس طرح سے مسخ کرنے کی یا اس کو بلکل تونے کی باتیں ہو رہی تھیں تو اس سے ہمیں یہ اتمنان ہو گیا عدالت علمہ سے کہ آئین برقرار ہے آئین پہ عملداری عملداری بھی اسی کے مطابق ہوگی اور یہ جو ماحول گریٹ کیا ہوا تھا یہ مقبران ٹولے نے یہ جو ہے تو ان کی جو کوشش ہے کہ وہ الیکشن سے بھاگیں چاہے وہ کسی قیمت میں بھی ہو کہ انہوں نے ملک کی معیشت کو بلکل تباہ برباد کر دیا انہوں نے جو جتنے بھی ایک ملک میں ایک ایسا سیاسی عدہ میں استحقام پیدا کیا جس سے کہ معیشت کو بھی بری طرح نقصان پہنچا ہے اور لوگوں کی روزغار پر بھی بہت نقصان پہنچا ہے یہ صرف اپنی ہردرمی اور اپنی انہا کے لیے یہ لوگ جو ہے تو اقتدار سے چمٹے ہوئے ہیں ورنہ جو صورتحال ہے اس میں تو ان کو کب سے چھوڑ جانا چاہیے ہیں مجھے فیصلے کے اندر کیا واضح ہے فیصلہ کس کے حق میں آیا ہے دیکھیں فیصلہ آئین کے حق میں آیا ہے فیصلہ پاکستان کے جو جمہوری نظام ہے اس کے فیور میں آیا ہے یہ کسی ذاتی پارٹی کی فتح نہیں ہے یہ آئین کی حقمرانی کی ایک کرن ہے کیونکہ ملک کا مستقبل اور اس کا اس کی جو خوشحالی ہے وہ اسی سی بندی ہوئی ہے آخری ذرا بتا دی جیگا کہ آپ کمرہ عدالت میں موجود تھے فیصلے کی ذرا تفصیلات لیکن فیصلے کی تفصیلات تو مقلعہ حضرات بتا سکتے ہیں ہم تو صرف اتنا کہہ سکتے ہیں کہ جو پنجاب اسیمبلی کا جو الیکشن ہے وہ انہوں نے صدر مملکت کے فیصلے سے مقصوب کر دیا ہے اور جو فیور پکتون کا فیصلہ ہے وہ جو ہے تو ان پہ ذمہ داری ڈال دی ہے گورنر پہ کہ وہ منیمم کم سے کم وقت میں تاریخ کا آراؤنس کر رہی ہے ایک امید بن گئی ہے کہ نہیں اس ملک میں آئین کی وہ ہو اور ہماری پارٹی کی تو جدوجہدی یہی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ قانون کی افرانی ہو اور آئین کی بالا گستہ آپ سمجھتے ہیں کہ نہ مسلم لیگ نون نہ پیپس پارٹی نہ تحریک انصاف کوئی جماعت نہیں آئین جیتا ہے آج